نمسکر دوستو میں جاغن سنگھ ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹوپک اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو بہت سے کومنٹس آ رہے تھے کہ صاحب کورا جن میں کیا ملائیں کیا نہ ملائیں کب لگائیں کب نہیں لگائیں اور پانی سے پہلے لگائیں پانی کے بعد میں لگائیں کتنی ماترہ میں لگائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کسان بھائی پوری جانکاری پرابت نہیں کر رہے ہیں یا تو وہ بیڈیو ادھورہ دیکھتے ہیں یا پھر وہ جانکاری یاد نہیں رکھتے ہیں تو دوستو آج ہم اس کے بارے میں آپ کے سارے جو ڈاؤٹ ہیں وہ دور کریں گے جو سارے سن سے دور کریں گے اور آپ کو پوری جانکاری والا بیڈیو لے کر آپ آئے ہیں بیڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن یہ بیڈیو ہے بہت جانکاری دینے والا ہے اور لاب دینے والا ہے کیونکہ دوستو یہ جو کورجن ہوتی ہے بہت مہنی دبا ہوتی ہے یہ لگ بھگ دو ہزار روپے کی ایک سو پچاس عمل ہوتی ہے جو ایک اکڑ میں پڑتی ہے یاد اس کی صحیح ماترہ صحیح سمیں اور کسی کے ساتھ ملانا یا نہ ملانے کی بات ہو اگر ٹھیک سے نہ لگے تو ہمارا جو پیسہ ہے اس کا ہمیں پورا فائدہ نہیں ملتا تو دوستو آپ سے انرود ہے آپ اس بیڈیو کو پورا دیکھیں گا بینا کاٹے دیکھیں گا اور ایک انرود اور ہے یادی بیڈیو پسند آئے تو دوستو بیڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ دوستو آپ سے ہی ہماری حمد بڑھتی ہے اور جو چینل کو سبسکرائب آپ کرتے ہیں تو ہماری حمد بڑھتی ہے نئے نئے بیڈیو لانے کی نئے ٹوپک لانے کی تو دوستو یہ جو کوراجن ہوتی ہے ہم گنے کی بات کر رہے ہیں جب گنے میں یہ لگائی جاتی ہے تو یہ اسٹارٹک سے ہی لگا سکتے ہیں آپ جب گنے کی بوائی ہوتی ہے جب آپ گنے کی جب پچھیاں گنے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں انہیں نالی میں جب ڈال دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر گنے کا اوپر آپ چھکاؤ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو ایک سو پچاس سیمل کوراجن ہوتی ہے اس کو آپ چار سو لٹر پانی میں گھولیے اور اکسار گھول بنائیے اور اس گھول کو ان پچھیوں پر یعنی کہ ان ٹکڑوں پر آپ جو مسین ہوتی ہے جو اسپری پمپ ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑی ڈھیلی کر لیجیے اس کی جو نوجل ہوتی ہے یہ بالکل نکال دیجیے اور اسپری کار آپ اس پر اسپری کیجیے کہ ہمارے جو گنے کے ٹکڑے ہیں وہ پوری طرح سے بھیگ جائیں تو دوستو ایک بار تو آپ وہ اسپری کر سکتے ہیں اور دوستو دوسری بار یعنی کہ یا تو پہلے کر سکتے ہیں یا دی آپ نے بوائی کے سمیے نہیں کیا ہے تو دوستو جب ہم پہلا پانی دیتے ہیں اس سمیے کے بعد ہمارے کھیت میں دکھائی دیتا ہے کہ کسی کسی پودھے کی جو کوپل ہوتی ہے جو گوب ہوتی ہے وہ سرکتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے جب ہم اسے پکڑ کر کھیچتے ہیں وہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں کھیچ کر چلی آتی ہے اور دوستو جب ہم اس گوب کو کٹ کر پھار کر جب دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں اس میں ایک گنڈار ایک ایلی ملتی ہے کیڑا ملتا ہے کبھی کبھی نہیں بھی مل سکتا ہے تو دوستو اس سمیے ہمیں اس کا اسپری یعنی کہ ڈرینچنگ کرنی چاہیے ڈرینچنگ کے لیے ہم جیسے پلاوات بتایا اسے چار سو لیٹر پانی میں گھول کر اور نوجل کو ڈھیلا کر کے یا بالکل نکال کر اس کی جڑوں میں ڈرینچنگ کیجئے اور دوستو اس بات کا آپ دھیان رکھئے کہ ہمارے کھیت میں نمی ہونی چاہیے تب ہمیں ڈرینچنگ کرنی ہے کھیت بلکل سوکھا نہیں ہونا چاہیے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک دھیان اور رکھیں کہ آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد اس میں سچائی عوض کر رہی چاہیے اس بات کو بلکل دھیان رکھ لیں یہ بہت جروری ہے بہت عوضیق ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سچائی عوض کر دیں اور دوستو اب بات آتی ہے کہ اس میں کیا ملائیں کیا نہیں ملائیں تو دوستو ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی بھی دبائی یا کوئی بھی فٹی ایزارس نہیں ملانا چاہیے کمپنی کوئی بھی ملانے کو نہیں کہتی ہے یدی بہت جروری ہو تو آپ اس میں کوئی جیسا کوئی ٹونک بغیرہ ہوتا ہے اسے آپ ملا سکتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارا جو پریکٹیکل ہے یا انوہب ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں ملائیں اکیلی کورا جن کا استعمال کی دیئے یدی اس میں آپ کچھ ملاتے ہیں تو اس میں ریجلٹ کچھ کم آتے ہیں کچھ کم کا مطلب سمجھے لیجی کہ ہمارا جو پیسے کا ہے وہ پورا فائدہ نہیں ملے گا اور دوستو ہمارے کسان بھائی کچھ کرتے ہیں کہ یوریا میں ملا کر وہ بکھیر دیتے جڑوں میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اس کا جو ایک ماتر جو بڑھیا کام ہے وہ ڈرنچنگ کی ہے یعنی کہ آپ اسے پانی میں گھول کر اس کا جڑوں پر ڈرنچنگ کریں اور دوستو اس کے بعد ایک بات اور آتی ہے کہ اس میں ہمارے جو کسان بھائی ہیں کچھ کم ڈوج لے لیتے ہیں کہ وہ ساٹھ ایمل لے لیا یا سو ایمل لے لیا اور اس کو پتوں پر اسپری کر دیا تو دوستو اس سامنے جو ایلیاں ہوتی ہیں یا کوئی کیڑا ہوتا ہے وہ تو اس سامنے مر جاتا ہے لیکن دوستو اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ اس کے ہمیں لمبے ریجلٹ نہیں ملتے ہیں اب دوستو ایک بار ہم نے آدھی ڈوج لگا دی اور ہمیں پھر پروولم آ گئی تو اس بار جو ہمیں لگانی ہوگی تو پوری ڈوج لگانی ہوگی یعنی کہ جو ہمارا کھرچ ہے وہ ڈیڑھ گنا بڑھ جائے گا تو فائدے کی جگہ ہمیں نقصان ہو جائے گا تو ہمیں ڈوج نہیں کم لگانی ہے اور نہیں جادے لگانی ہے یعنی کہ ڈوج ایک اکڑ میں ایک سو پچاس امن اور چار سو لٹر پانی اس بات کا اب اس سے دھیان رکھیں اور اس پرکار آپ کوریجن کا آپ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا پورا فائدہ ملے گا اور آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوریجن لگائی تھی اور ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملا اور دوستو کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں این پی کے میں جیسے انیس 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 یا بیس بیس ڈیس یا اٹھارہ 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 یہ کئی گریڈ آتے ہیں اس میں ملانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو اس میں بھی ہمیں نہیں ملانے چاہیے کیونکہ دوستو ہم اس میں ڈریچنگ کرتے ہیں اگر مان لوگ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور ڈریچنگ ہم نے کر دی تو یہ این پی کی جو اسپریے والے ہوتے ہیں ہمارے جی مٹی میں جب ہم یہ جائے گا تو یہ پورا کام نہیں کرے گا اس کا کام پتوں پر اسپریے کا ہے اور ہمارے جو کوریجن کا کام ہے جڑوں میں اسپریے کا ہے یعنی کہ ڈریچنگ کا ہے جب اپنا کام اپنے ڈھنگ سے ہوگا تب ہی ہمیں اس کا پورا لاب ملے گا اور پورا وینیفٹ ملے گا تو دوستو اسپریے کار آپ پورا دھیان رکھیں کہ آپ اسپریے جو کریں جیسے ہم نے بتایا اسپریے کار کریں اور کسی بھی فٹی لائزرز یا اس کا ساتھ ملا کر اسپریے کرنے کوشش نہ کریں اور یعنی کرنا بہت آوستہ ہو تو چلیٹی فور میں جو فٹی لائزرز آتے ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں لینک کوشش یہی کریں کہ آپ اس کا جو اسپریے کریں اس کی جو ڈریچنگ کریں وہ سنگل کے روپ میں کریں کسی کے ساتھ ملا کر نہیں کریں اور دوستو اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں جب ہم اسپریے کرتے ہیں تو اس سمیں جیادہ دھوپ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ ہمیں جو ڈریچنگ کرنی ہے یا تو ہم صبح کے سمیں کریں یا سام کے سمیں کریں یعنی کہ ہم یا تو گیارہ بجے سے پہلے کر لیں یا پھر دو بجے تین بجے کے بعد کریں تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا جو دبائی ہے وہ پورا فائدہ کرتی ہے اور ہمیں پورا لاب ملتا ہے تو دوستو یہ کچھ ٹوپک تھے کچھ کومنٹس تھے جس بار بار آ رہے تھے مجھ سے آسا ہے مجھے کہ آپ کو یہ پوری جانکاری مل گئی ہوگی اور آپ کو اس سے پورا فائدہ ملے گا ایسی میں آسا کرتا ہوں اور دوستو یادی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو دوستو ایک بار ویڈیو سامپ کرنے سے پہلے اور انوات کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب عوض سکر رکھتے ہوئے جائیے تو دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سامپ اگلے ویڈیو میں کوئی نیا ٹاپک دے کر پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے دیجئے آگیا نمسکار